نمسکار قرائم کنچول دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آشیش پانڈے پریاغراج سے پڑی خبر کا رکھ کریں گے پولیس اور پتماشوں کے پیچھ مٹ پیڑ ہوئی ہے پولیس پر فار کر پتماش آگ رہتے جوابی کاروائی میں ایک پتماش کے پار میں گولی لگی ہے ایک پتماش موکے سے فرار ہو گیا امیش پالتیا کارٹ میں حصہ ابھیکتے گرفتار آروپی جس کے اوپر پچاس ہزار روپائے کا نینام تھا آنا پور چوکی کے نواد منشیت کا یہ معاملہ ہے پریاغراج میں اتیک احمد کے گینگ سے جڑے پچاس ہزار کائنام پتماش جس کا نام نفیش پتایا جارائے پولیس نے مٹ پیڑ میں گرفتار کیا ہے جس کی گرفتاری کے بعد پولیس کمیش والا تکان کے ساتھی اتیک احمد کے کالے سامراج سے جڑے کئی رازوں کے خلاصے کی امید ہے چیکنگ کے دوران ایک مٹبھیڑ کی گھٹنا ہوئی ہے پولیس دورہ جوابی فائرنگ میں ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اس بدماش کے پہچان محمد نفیس اور نفیس بریانی کے روپ میں ہوئی ہے یہ امیش پال ہتیا کانڈ کا مانچت ابھیوکت ہے اور پچاس ہزار کا انامیاں ہیں پراتمک اپچار کے لیے اس ابھیوکت کو ہسپتال لے جائے گیا ہے اگرم ودکاروی کی جارہی ہے پریاغراج پولیس نے بیتی رات نواب گنج علاقے میں ایک انکاؤنٹر کے بعد اتیق احمد کے خاص نفیس بریانی کو گرفتار کر لیا ہے اور مٹبھیڑ میں نفیس بریانے کے پیر میں گولی لگی ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا حالانکہ پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اس کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہو گیا تو نفیس بریانی اتیق احمد کا وہ گرگا ہے جس نے امیش پال شوٹ آؤٹ کے سمیں اپنی کار اتیق گینگ کو دی تھی تو جو کریٹا کار پولیس نے برامت کی وہ نفیس بریانی کے نام پر ریجسٹرڈ تھی حالانکہ بعد میں نفیس نے اسے اپنے ایک رستے دار رکھ سار کو ٹرانسفر کر دیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے نفیس بریانی کو اٹھایا تھا اور اس سے پوچھتاج بھی کی تھی لیکن پوچھتاج کے بعد نفیس بریانی کو چھوڑ دیا تھا اور بعد میں جب جانچ آگے پڑی تو نفیس بریانی کی تمام سنلپتتہ پورے معاملے میں پائی گئی اور تمام اتیک گینگ سے جڑے تمام معاملوں میں نفیس بریانی برابر کا بھاگی دار تھا تو پولیس نے اس کی دوبارہ تلاش شروع کی لیکن اب تک نفیس بریانی فرار ہو چکا تھا پولیس نے چار دن پہلے ہی اس کے خلاف پچاس ہزار روپے کا اینام خوشد کیا تھا اور اس کو پکڑنے کے لیے کئی ٹیمیں بنائی تھے اور یہ سوچنا ملی کہ بیتی رات نفیس بریانی پریاغ راج آ رہا ہے تو پریاغ راج کے نواب گنج علاقے میں آناپور چوکی کے پاس نفیس بریانی کی پولیس سے مٹھےڑ ہوئی جس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور نفیس بریانی وہ شخص ہے جو ایٹون بریانی شاپ کے نام سے سیرویل لائنز میں بریانی کی شاپ چلاتا تھا جو کی بہت فیمس تھی اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے جو کمائی ہوتی تھی اس کا بڑا حصہ عتیق احمد کو جاتا تھا عتیق گینگ کو دیا جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں عتیق احمد کا پارٹنر تھا تو لمبے سمیں سے عتیق گینگ کے لیے نفیس بریانی کام کر رہا تھا اور جاج میں یہ بھی پتا چلا کہ زمین کے سعودوں سے لے کر کے تمام طرح کے اپرادھوں میں نفیس بریانی عتیق احمد کے ساتھ سنلت ہے تمام معاملوں میں اس کی بھومکہ پائے گئی جس کے بعد پولیس نے اس کی دوبارہ تلاش شروع کی ہے تو اب نفیس بریانی پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کی گرفتاری کے بعد اب تمام راج کھلیں گے جس طرح سے عتیق احمد گینگ کی جو سمپتیاں ہیں اور کس طرح سے کون کون لوگ اس میں شامل ہے کچھ اور نئی ناموں کا خلاصہ ہو سکتا ہے اور تمام جو اپراد ہوئے ہیں ان کی سچائی بھی سامنے آ سکتی ہے پریاغرات سے ویڈو جنرلیس ویجی اندر کے ساتھ مانویند پرطاپ سنگھ نیوز سٹیٹ اتر پردیش اور سیدارو